اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو بنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے جمعہ بزار ملتان کے حوالے سے ایک بہت کامن سوال ہے جو آپ سب لوگ پوچھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج ویڈیو میں اس کامن سوال کا جواب بھی دیدتا ہوں تاکہ سب دوستوں کو یہ میرا میسج مل جائے گا تو وہ کامن سوال یہ ہے کہ آپ یوسف بھائی جمعہ بزار میں جو گاڑیوں کے اونر ہیں ان کا کونٹیکٹ نمبر شیئر نہیں کرتے تو میرے بھائی ریزن یہ ہے کہ مختلف بازار جو لگتے ہیں ان کی اپنی جو ہوتی ہے معاملات ہوتے ہیں تو جو ملتان کا جمعہ بزار ہے اس کی جو سیناریو یہ ہے کہ وہاں پہ جو جمعہ بزار کو اون کرواتے ہیں وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے تو وہاں یہ ان کا اپنا ایک کاروبار ہے تو وہاں لوگ گاڑیاں لے کر آتے ہیں اور جو گاڑی پائے ہو جاتی ہے یا سیل ہو جاتی ہے تو اس میں سے جمعہ بزار کے جو اونر ہوتے ہیں ان کا ایک مارجن اور کمیشن ہوتا ہے وہ اپنا کمیشن لیتے ہیں اس طرح ان کا کاروبار ہے اس وجہ سے وہ گاڑیوں کے اونرز کے نمبر پروائیڈ کرنے سے منع کرتے ہیں اگر ہم گاڑیوں کے اونرز کے نمبر پروائیڈ کریں تو پھر وہ ہمیں ویڈیو بنانے نہیں دیتے تو یہ ہماری مجبوری ہے اس وجہ سے ہم گاڑیوں کے جو اونرز ہیں ان کا نمبر پروائیڈ آپ کو نہیں کر سکتے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے تو اس کے باوجود اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گاڑیوں کے جو مالکان ہیں ان کے نمبرز اگر آپ کو چاہیے تو آپ انہی سے رابطہ کر سکتے ہیں جو اس جمعہ بزار کے اونر ہیں تو سیکنڈ آج ایک ویڈیو جو مجھے ایک میرے بہت پیارے سبسکرائبر ہیں جو سندھ ہیدر آباد سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو مجھے اپنی گاڑی کی بنا کر سینڈ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یوسف بھائی ہمیں آپ پہ بہت زیادہ بلیو ہے آپ اس ویڈیو کو اپنے چینل پہ لگائیں وہاں سے جو لوگ ہیں وہ میری گاڑی کو بائے کر لیں گے اور اس طرح میں ایک نئی گاڑی حاصل کر سکوں گا تو انہوں نے تو مجھے یہ بھی کہا تھا کہ گاڑی سیل ہونے کے بعد یوسف بھائی آپ نے گاڑی لے کر دینی ہے تو میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اس کا اعتماد کیا اور میں کوشش کروں گا کہ ان کو ایک اچھی گاڑی مل جائے تو بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی جانب جو میرے بھائی نے مجھے ہیدر آباد سے بھیجی ہے تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل یوسف ڈوگر آن لائن کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور انٹر کیا کریں اس طرح میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں گے تو چلیئے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب یہ دیکھنا آپ لوگ یہ 1997 موڈل ہے یہ اپنا فل جینین گاڑی ہے علکپل کا ٹچپ ہے یہ گاڑی کے فرن سائٹ ہے یہ گاڑی کی سائٹ ہے دیکھ لیے آپ گاڑی کے ٹائر ہی دیکھ لیے یہ گاڑی کے ٹائر ہیں یہ گاڑی کے بیک سائٹ ہے سین جی اسٹرول ہے گاڑی کے اندر سین جی بھی آپ سے دیکھیں یہ گاڑی کی سین جی بھی دیکھ لیے پر میں پیٹرون پہ چلا دوں گاڑی پہ یہ گاڑی کے بیک سائٹ ہے کہ اب آپ دیکھ لیے فل آٹو گاڑی ہے پاور سٹیرنگ ہے پاور وینڈوز ہیں ایفی چھلڈ ہے ایفی بھی ماشاء اللہ بول اچھا یہ گاڑی کا پیشے والی سیٹس ہیں گاڑی کی پیشے والی سیٹس ہیں ہماری سیٹس ہیں ہماری سیٹس ہیں یہ گاڑی کی سائٹ ہے ہماری سیٹس ہیں اب آپ کو والا سیٹس سے دکھا دیتا ہوں یہ گاڑی ہے یہ والا سائٹ ہے تھوڑا سا مشکل ہو لیتو اس وجہ سکتا ہے یہ گاڑی کا اپر کا حصہ ہے گاڑی کا انجن بھی اپنا ہے 1997 موڈل ڈیسمبر کی ہے ساڑھے پانچ لا گروہ ہماری ڈیمانڈ ہے فائنل جو ہے ہم پانچ پانچ تیس میں دینے کا ارادہ ہے باقی ماشاء اللہ گاڑی بہت آؤسٹینڈنگ ہے یہ گاڑی کا انجن ہے اپنا انجن ہے گاڑی کا آؤٹ کلاس گاڑی ہے 1997 موڈل ہے ساڑھے پانچ لا گروہ ڈیمانڈ ہے گاڑی میں کوئی کام نہیں ہے گاڑی نو ایکسیرنڈ ہے ماشاء اللہ فل جینین گاڑی ہے نو ایکسیرنڈ کچھ نہیں ہے اور تچ اپ ہے گاڑی باقی ماشاء اللہ کافیت تک جینین ہے 75% جینین ہے گاڑی 25% تچ اپ ہے گاڑی میں کوئی کام نہیں ہے کوئی میجر ایکسیرنڈ نہیں ہے ماشاء اللہ گاڑی بودھا اور کلاس ہے